موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائیم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے ایوننگ پرائیم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے ویڈیوز رکھنے والا ہوں اور ایسی خبریں جو سامنے نہیں آئی ہیں ان خبروں پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں ایک معلوم ہے کہ دلی میں آج انتخابات کے دن ہے اس وقت پورے بھارت کی نظر اس وقت دلی کے انتخابات پر اس کے نتائج پر ٹکی ہوئی ہے اور آج اس کے لئے انتخابات یعنی ووٹنگ کا دن ہے اس کے علاوہ بھی لندن میں احتجاجات کی خبریں آئی ہیں ایک نوجوان کو کس طرح سے دلی میں کچھ شر پسند ناصر نے مارا رہا ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی ہیں بھٹکل میں قاضی صاحب کے گھر میں گھس کر کے بلکہ کھڑکی کے ذریعے سے شوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسے بہت سارے خبریں آئی ہیں جس پر تفسرہ کرنا ہے اور کچھ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس کے علاوہ ہمارے ون ملین سبسکرائبر کے مشن میں شامل ہو جاؤں اور جلدی سے جلدی جو ہے لوگوں کو جو ہے سبسکرائبر بنا کر کے نئے افراد تک صحیح چیزیں پہنچانے والے پہنچانے کا ذریعہ آپ لوگ بنیں اس کے علاوہ ناظرین بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو تعاون کی اپیل ہم لوگ کر رہے ہیں کی نیچے جو جوائن کا لفظ ہوا ہے یعنی جوائن جہاں پر آتا ہے وہاں پہ کچھ آمون بھی پوچھتا ہے وہاں پہ آپ ہرگز نہ جائیں اس کے ساتھ سیدھی بات کا کوئی کنیکشن نہیں ہے وہ یوٹیوب نے خود وہ آپشن دیا ہے لیکن ہم نے اس کو ورک آؤٹ نہیں کیا اس لئے کہ کون کب کس کے ایک خاتے میں رہتے ہیں اور وہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اور اسے آپ لوگوں کی چیزیں غلط کمپنیوں کے ایک خاتے میں چلے جاتی ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہونا ہے بینک آنکوٹ ایک سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے لہٰذا جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں انہوں کے لئے ہم آسان لفظوں میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو گوگل پہ میں جا کر کے یا فون پہ پہ جا کرنا ہے تو اس کا ایک نمبر یہاں پہ سکرین پہ دیا جا رہا ہے اس پہ کریں نہیں آپ آن لین ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا چیک کے ذریعے سے یا دیگر کوئی بھی ذرا سورسس ہوں تو اس کے لئے جو ہے آپ کو ایک اور نمبر دیا جایا ہے نائن ڈبل سکس والا جو نیچے لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ وارٹس اپ کریں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے ادارے کی جو بھی جہاں پر آپ کو رقم جمع کرنا ہے اس کی تفصیلات پھیج دی جائیں گی اکونٹ نمبر ساری سیکورٹی ہوتی ہے اس کی سیفٹی ہوتی اس وجہ سے ہم اس کو آپ کو سکرین میں دکھائی نہیں سکتی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وارٹس اپ کر دیں ہم آپ کو بھیجیں گے بہر قیف ناظرین اس پر خیال کریں اس لئے کہ آپ لوگ ابھی تک بہت سارے لوگ کھل کر کے سامنے نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ کو آنا چاہیے کسی اداری کی مدد کرنے کے لئے ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس وقت سب سے پہلے ایک تصویر اور ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں خواتین کی ایک ویڈیو آج دلی سے آئی ہوئی ہے جو ووٹنگ کا دن ہے ہماری مسلم خواتین اس ویڈیو یہاں پہ کسی ویڈیو کو کسی تصویر نکالنے والے کو یہ اپنا جو ہے ووٹنگ کار دکھا رہے تھے ووٹ کرنا ہے خواتین کو تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر کوئی کیمرہ میں جائے گا کوئی صحافت سے جڑا صحافی جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ ہمیشہ سے اس طرح یہ ساری چیزیں دکھاتے ہوئے آئی ہیں اپنا ایڈینٹی کار تاکہ لوگ آپ اپنے ریپورٹ بناتے ہیں لیکن کرناٹک کے بی جی پی کی شرارت دیکھیں یہ ایک ویڈیو دیکھیں اس نے جو ہے اس ویڈیو کو یہاں شیئر کر کے کیا لکھا ہے اوپر اس کی ویسکرین پہ لکھا ہے کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم پھر نیچے دکھائیں کہ keep the document safe اپنے تمام دستاویزات کو محفوظ رکھیں you will need to show them again during NPR exercise یعنی جب NPR پھر آپ کے گھر گر آئیں گے تو اس طرح آپ کو یہ documents دکھانے ہوں گے یہ بی جی پی کرناٹکہ کی شرارت ہے آپ اس سے محسوس کرتے ہیں کہ بی جی پی کی ذہنیت اور کرناٹکہ کی ذہنیت کس قدر گریب بھی ہے یہاں پہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ election ID کے لئے ہے اور وہاں جو دکھایا جائے گا تو اس سے ساپ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے NPR کو لے کر کے خود مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ NPR کے لئے کسی documents کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف تفصیلات پیش کرنی ہے لیکن یہاں پہ بھی کرناٹک کی بی جی پی شرارت کر کے ایک مرتبہ پھر خواتین کی اس ویڈیو کو پیش کر کے شرارت کرنے کی کوشش کی ہے اس سے بی جی پی کرناٹک ہی نہیں بلکہ پوری بی جی پی کی دوغلاپن اور ان کے بدلتے بیانات سامنے آتے ہیں اور ابھی تک مرکزی حکومت کے جانب سے مرکزی بی جی پی کی جانب سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد NPR کو لے کر کے دستاویت دکھانے کی جو بات اس نے شیئر کیے اس پر کوئی تفسرہ بھی نہیں آرہا یہ بے شرمی کے حد ہوتی ہے بی جی پی کی جانب سے بہر گئے پناظرین اس کو آپ ٹوٹر میں اس وقت اس پر بحث چل رہی ہے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز میں کی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اس خبروں کو بڑھانا پڑے گا بی جی پی کو ننگا کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح شرارتیں کرتے ہیں ٹوٹر میڈیا میں اور بالخصوص مسلم خواتین جو ڈاکومنٹس اس وقت دکھا رہے ہیں ایڈنٹی کارڈ دکھا رہے ہیں وہ دلی الیکشن کے لیے اور ایک کیمرامین کو دکھا رہے تھے بہر کیف ناظرین آئیے میں اب آپ کو لے چلتا ہوں بھٹکل بھٹکل ایک حساس علاقہ ہے آپ جانتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے اکثر ہوتے ہیں اور یہ جو ساحلی پٹی ہے کرناٹک کی ساحلی پٹی یہ بہت ہی حساس علاقہ ہے چھوٹے چھوٹے معاملوں کو لے کر کے بین مذاہب یا کہیں گے دو گروپوں میں جھڑپ ہونے کی باتیں آتی ہیں یہاں پہ کل رات ساڑھے چار وجہ خاضی صاحب ہیں مولانا حضرت مولانا ملہ اقبال ندوی صاحب جو پورے بھٹکل شہر کے خاضی ہیں اور ایک بزرگ شخصیت ہیں بھٹکل کے لیے ان کے گھر میں کل رات ساڑھے چار بجے ایک انجان شر پسند شخص کھڑکی کے ذریعے سے ساڑھے چار بجے کے قریب جب پوری دنیا سوئی ہوتی ہے نماز کی تیاری ہوتی ہے تحجد کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ان کے جس کمرے میں آرام فرماتے ہیں وہاں کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے شر پسند نے ساڑھے چار بجے کھڑکی کے راستے ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس موقع پر ذہنسیب ان کے اہلیہ جاگی ہوئی تھی اور وہ تلاوت قرآن کریم کر رہی تھی اسی وقت جب دیکھا کہ ایک انجان شخص کا ہاتھ کھڑکی کے ذریعے سے اندر داخل ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں گن ہے تو وہ چلا اٹھی پھر اسی وقت ہنگامہ مچا ہوا تو یہ دیکھتے ہو وہ شر پسند جو گن کے ساتھ آیا تھا وہ کامپونٹ کوت کر کے جو ہے اپنی بائیک کے ذریعے سے رفو چکر ہو گیا ہے ایک خبر جیسی پھیلتی گئی جو ہے لوگ جمع ہوتے گئے اور لوگوں کے اندر ایک قسم کی تشویش ہوتی گئی اس سے خود دن قبل بھی یہاں پر ایک کلور علاقہ ہے وہاں پر ایک مدرسے میں بحیثیتی ایک چلسے میں شرکت کے لئے بحیثیتی مہمانیں خصوصی جا رہے تھے تو اس وقت بھی کچھ شر پسند ناصر نے ان کی کار کو روک کر کے زبردستی جے شریرام کے نعرے وغیرہ بلوانے کی کوشش کی تھے اس وقت اس چیز خبر کو دبا دیا گیا تھا اس لئے کہ حساس معاملے نوجوان بھڑک جائیں گے جذباتیں ہو جائیں گے اور چونکہ خازی صاحب سے چونکہ پورا کا پورا ایریہ ہی نہیں سارے کی سارے مساجد اور مسلمان وابستہ ہوتے ہیں اور انہی کے فیصلے صادر کی جاتے ہیں تو ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑا حساس معاملہ تھا تو اس کو دبا دیا گیا لیکن ایک مرتبہ پھر شر پسند ناصر نے خازی صاحب کو ان کے گھر میں رات کے ساڑھے چار بجے کھڑکی کی ذریعہ شوٹ کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے اس وقت پولیس تھانے میں داخل ہونے کا منظر ہے جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور تنظیم کے عراقین اور ذمہ داران بھی اس کے موجود ہیں اور اس وقت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس نے یقین دیانی کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں تحقیق کریں گے بہت کہ بھٹکل جیسے حساس علاقے میں اس طرح خازی صاحب کو نشانہ بنانا کیوں بنایا گیا اور انہی کے گھر میں گز کر کے ساڑھے چار بجے پسٹول سے کیا کوئی ذاتی رنجشت تھی یا پھر بھٹکل میں ایک مرتبہ پھر خازی صاحب کو نشانہ بنا کر کے ایک عجیب ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی یا کوئی چونکہ خزاعت کے فیصلے سے کوئی ناراض تھا ایسی بہت سارے ممکنہ تفسریں اور ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب تحقیق کے بعد ہی پتا چلے گا کہ جویہ حاصل میں وہ شخص کون تھا اور کیوں کر کے آیا تھا اس کا مقصد کیا تھا بہر کے اس وقت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیق جاری ہے یہ کہنا ہے پولیس کا بہر کے ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کوفید سیدھی بات کے ناظرین نے ہم کو بھیجا ہے اور یہ جو یہ ہے چمپا نگر بھاگل پور کے ایک وسیع میدان میں لوگ جمعوں کر کے سی اے کے خلاف اور ان پی آر کے خلاف ان رسی کے خلاف جو ہے ایک گھد بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور حتیجاج کے یہ وہی منظر ہے جو آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے بہر کہ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور خبروں پر تفسرہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت الکا لامبا کی یہ جو اس وقت ویڈیو آپ لوگ کے سامنے آئی ہے یہ امرسر کی گولڈن ٹیمپل کے سامنے ایک دالان میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمان ہیں ناظرین ایک بات آپ لوگ سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ اس نرسی نپی آر اور اس جے سی اے کو لے کر جو قانون لائے گیا کالا قانون اس کے بعد جو اتحاد اس وقت نظر آ رہا ہے بہت تفسرہ کرنے والوں کا تفسرہ یہ ہے کہ ایسا اتحاد ہندو مسلمان سکھ مسلمان عیسائی مسلمان یا ہندو مسلمان ہندو سکھ ان تمام لوگ کے درمیان میں ایسی برادرانہ پن اور ایسی ایک جہتی کبھی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملی جس کی وجہ سے بعض لوگ بارہا تفسرہ کرتے ہیں کہ جو ہے سی قانون کالا بلا کر کے جو اس کا مقصد تھا بی جی پی کا وہ ناکام ہو چکا البتہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے کہیں چرچ نماز کے لئے کھل رہے ہیں تو کہیں گردوار نماز کے لئے کھل رہے ہیں یہ مسلمان کا ایک ڈیلیگیشن تھا ایک وفد تھا جو وہاں گولڈن ٹیمپل میں جا کر کے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کر کے یا نپی آر اور یا نارسی کے خلاف جو ہتجاجات ہو رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لئے درخواست لے کر کے وہاں جا رہے تھے تو اسی موقع پر جو ہے نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت جو ہے گولڈن ٹیمپل کے دالان میں لوگوں نے جو ہے نماز پڑی ہے تو یہ منظر تو آپ کو مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں دکھائے گا اسبیت رکھنے والے لوگ بھی نہیں دکھائیں گے لیکن آپ اس کو شیئر کریں میرے اس تفسرے کو بھی شیئر کریں اور بھارت کے ان ہمارے ہندو بھائی جو سیکولر پر اعتقاد رکھتے ہیں ایمان رکھتے ان کو دکھائیں کہ ین آر سی نے ان پی آر نے اور سی اے اے نے کس طرح بھائی چارگی میں ہمارے اندر یہ کر دیا آپ کو کچھ دن پہلے بھی پتا چلا کہ جو ہے کہیں پر اس وقت جو ہے کیرلا کے چرچ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لئے ایک کھول دیا گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے آج گرودوارے کے دالا میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ لوگ جو مسجدیں گرانے کی بات کرتے ہیں مندر مسجد کی بات کرتے ہیں ان لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جتنی بھی خلیجیں دوریاں بڑھانے کی کوشش کریں گے بھارت کے مٹی میں محبت ہے یہاں کی مٹی میں علفت ہے یہ لوگ کبھی مذہب زبان اور سماج کی وجہ سے دوریاں اختیار نہیں کریں گے بہرگیف ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں دہلی کے انتخابات کی دہلی میں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ چھے بجے تک آج چون فیصد سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تب تک یہ فیصد ہے شام چھے بجے تک چون فیصد سے زیادہ پولنگ درج کی جا چکی ہے سوپہ آٹھ بجے سے شروع ہونے والی ووٹنگ اب ختم ہو چکی ہے لوگ جو لوگ خطاروں میں لگے ہیں ان کو ڈورٹ ڈالنے کا حق ہوگا یعنی اگر ٹائم مکمل بھی ہو گئی اور آپ خطار میں شامل ہیں تو ان کو وقت ختم ہونے کے باوجود پولنگ کرنے کی اجازت دی جائے گی اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں ناظرین مختلف تصویریں سامنے آئے دہلی انتخابات میں سونیا راہول گاندی پریانکا منموہن سمیت اہم شخصیات نے حق رائدہی کا استعمال کیا بی جی پی کے لیڈران نے حق رائدہی کا استعمال کیا الگ الگ خبریں نکلتے بھی آ رہی ہیں کہ آج صبح سے جو ہے الگ الگ لوگوں نے جہاں جہاں بھی اس کو یہ کہا اس درمیان میں گری راج سنگھ کا ایک وہ اٹھاتا ہے یہ ہمیشہ جو نفرت پھیلانے والے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں غلازت بھری ہوتی ہے وہ غلازت ہی بولیں گے جو ان کی فکر میں غلازت ہوتی ہے ان کی فکر میں فستائیت ہوتی ہے وہ یہی باتیں کریں گے گری راج سنگھ کے بارے میں کل آ رہا تھا کہ ان کو یہ جگہ پر کئی یہ کروڑ کئی لاکھ روپے لے کر ایک دکان میں دیکھتے ہوئے ملے تو اسی وقت ان کے خلاف جو احتجاج کے نعرے لگ رہے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھیں جو اس وقت چلے گی گری راج سنگھ کو کل یہ کروڑ سے بھی زیادہ کی رقم کے ساتھ یہ جگہ پکڑا گیا تھا کہا کہ جو پیسہ لے گیا تھا لے گئے تھے وہ اپنی نجی ذاتی چیز کے لے گئے تھے اور جس دکان میں وہ گئے تھے وہ ان کا دوست تھا اور وہاں پہ کچھ خریداری کے لے گئے تھے وہ باٹنے کے لئے نہیں گئے تھے لیکن ان کی بات پر یقین کون کرے گا اور اس طرح ایک تو یہ طرف یہ تو یہ ہے چوری کے ذریعے سے لوگوں کو پیسہ باٹ کر کے وٹوں کو لبھانے کی کوشش کر رہے تو دوسری جنرم آج انہوں نے ایک پھر جو ہے اپنی غلازت کا اپنی زبان میں بھری فستائیت کا ثبوت دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے ووٹ ڈالنے کے اپیل کرتے ہوئے انتہائی متنازہ بیان دے کر کے کہا کہ اگر دہلی کو اسلامی شٹیٹ بننے سے بچانا ہے تو گھروں سے نکل کر بی جے پی کو ووٹ کر یعنی کہ کس کس طرح کے الفاظ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں صرف کرسی کے لیے اقتدار کے لیے دیکھیں کہ اسلامی شٹیٹ ہیں یہ سیئے اس کے بارے میں اشارہ دے رہے ہیں یعنی شاہین باگ کو یہ لوگ ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں شاہین باگ کو لے کر کی پوری طرح سے اس وقت ظاہر سے بات ہے کہ ان کے لیے بی جے پی والوں کے لیے اس وقت دہلی کے انتخابات ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور پوری طرح سے یہ جو ہے وہاں پہ ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھی اس وہی وجہ ہے کہ تمام اراکین اسمبلی کو جتنے یمپیس ہو سکتے ہیں جتنے اوزرہ ہو سکتے ہیں سب کو کیمپینڈ میں لگا دیا گیا صرف آم آدمی پارٹی کو ہرانے کے لیے اور کیجریوال کو ہرانے کے لیے یہ ان کی ذہنیت کا اس کے باوجود و نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے دن بھی جب ووڈ پڑھ رہے جو ہے گھڑوں سے نکلیں اور وہاں پر جو ہے شاہن باغ کا تذکر آج ہر طرف رہا سوشل میڈیا میں بھی شاہن باغ وائرل کرتا رہا خواتین زیادہ تعداد میں آج نکل کر کے جو ہے ووٹنگ کی اور چونکہ اس وقت جو ہے مسئلہ بہت لمبا سی اے یہ نار سی اے اور اس وقت شاہن باغ میں جو ہو رہے مظاہرے اور اس بیچ میں شاہن باغ کو لے کر جو سیازت ہوئی اس بات کو لے کر کی بھی جو ہے اس وقت دلے انتقابات جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ترین اہمیت کے حامل ہیں اب اس کے نتائج ہی ثابت کریں گی کہ جو ہے آگے مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر شہری اس کا ذہن کیا ہے وہ کس چانب دیکھنے کو جو ہے صحیح سمجھتا ہے بہر قیف ناظرین اس بیچ میں الکا لامبا کی ایک تصویر اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ الکا لامبا یہ پہلے کانگریس پارٹی میں تھی پھر اس کے بعد ابھی حالیا کچھ مہنے قبل یہ عام آدمی پارٹی کو چھوڑ کر کے کانگریس میں شامل ہوئی اور کانگریس سے جو ہے یہ اس وقت امیدوار ہیں اور آج ایک جگہ ووٹنگ کر کے واپس آ رہی تھی تو جو ہے وہ عام آدمی کے پارٹی کے کارکن نے ان کو گندے الفاظ ان سے پکارنے کی کوشش کی جس کو انہوں نے تھپڑ مارنے کی کوشش کی لیکن وہ تھپڑ چک گیا لیکن اسی وقت پولیس بچ بچاؤ کرتے ہوئے اس کو لے گئی اور جو ہے دیکھیں یہ اس نے جو ہے الکا لامبا کا الزام ہے کہ اس نے بہت ہی گندی جو ہے الفاظ کا استعمال کیا اس کے لئے اسی لئے وہ غصے میں آئی اور اس کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی اور اس نے جو ہے پوری طرح سے ایسی گالی دی جو زبان سے استعمال بھی نہیں کر سکتے یہ ویڈیو بھی آج بہت زیادہ وائرل میں رہا اور عام آدمی واسس کانگریس کے حساب سے بھی یہ ویڈیو آج ٹرینڈ میں رہا ہے بہر قیف ناظرین مدیہ پردیش شہر ترمیم خانون کے خلاف بی جی پی کانسلر نے استفادے دیا ہے ایک خبر آ رہی ہے کہ مدیہ پردیش میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی بی جی پی کانسلر نے کانسلر کے عہدے سے استفادے دیا وہ ظاہر سے بات ہے کہ کانسلر کا عہدہ اہمترین ہوتا ہے چن کر کیا تھا اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے اس عہدے سے استفادے دینا یہ بڑی بات ہے اور وہ بھی بی جی پی سے واپس تھا یہ بھی ایک قسم سے بی جی کے مو پر تھپڑ ہے وہیں پر ناظرین کچھ اور خبریں ہیں جو آپ لوگ کو ویڈیوز دکھانا ہے لنڈن کی ویڈیو دکھائیں لنڈن میں بھی اس وقت جو ہے پورا ہندوستانی معاشرہ ہندوستانی سمار جس میں تمام زبا مذاہب کے لوگ شامل ہیں لگاتار یہاں پر احتجاج کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لنڈن میں یوی اے سی اے میں اور سعودی عرب اور یوی اے ای میں یعنی کہ ڈوبے میں بہت زیادہ ہندوستانی رہتے ہیں روزگار کے لیے ہو تعلیم کے لیے ہو تجارت کے لینے سے ہو تو لنڈن میں بھی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے ہندوستانیوں کے وہاں پر بھی اس وقت مودی کے اور سی اے کے خلاف یا نارسی کے خلاف احتجاج درج کرا رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر اتر آ رہے ہیں لگاتار اس کے اندر بھیڑ جمع ہوتی جا رہی ہے یہ ویڈیو بھی اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی ہے بہر قیم ناظرین ایک تصویر اس وقت آوارڈ کی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو میں نے کل یا پرسو ایک پرائم ٹائم میں بتایا تھا کہ ایک کیب ڈرائیور نے ممبے میں ایک شاہر کو کس طرح فون میں شاہنباق کی سلسلے میں بات کرنے پر ان کو جو ہے ان کے منزل پر پہنچانے کے بجائے ان کو جو ہے لے جا کر کے پولیس تھانے پہنچا دیا اور اس پر الزام لگایا کہ یہ غددار ہے یہ دیش دروی ہے اور یہ پتانے یہ دیش کو برباد کرنے والے یہ وہی ہے ڈرائیور ہے اور آج بی جے پی کے ایک یم ملے نے ان کی اس کارستانی پر جبکہ اس نے غلط کیا تھا اس کو منزل تک نہیں پہنچایا لیکن اس کو جو ہے ایوارڈ سے نوازہ ہے اب آپ یہ جو ایوارڈ لکھا گیا اس پر دیکھ سکتے ہیں الرٹ سیٹیزن ایوارڈ ظاہر سے بات ہے کہ بی جے پی کا یم ملے یہی کرے گا جو نفرت پھیلائے گا اور جو صحیح بات کہتے ہیں حق بات کہتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا تو یہ لوگوں اسی طرح کے لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں میں نے کل پر سوی بتایا تھا کہ چینماینن جو ریپیسٹ ہے جس پر ریپ کا الزام مگایا اس کا استقبال کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں ماب لنچنگ میں شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کو جب زمانت ملتی ہے تو ان کو آتے ہیں یہ لوگ ہار بانٹتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ کوئی اچھنبے والی بات نہیں کہ کوئی صحیح شہری کو منزل پر پہنچانے کے بجائے جس پر اعتبار کیا گیا تھا وہ اگر پولستانے پہنچاتا ہے صرف وہ اس وجہ سے کہ وہ شاہنباغ کی جو ہے وہاں جو مسلمان ہیں اور سی اے کی مخالفت کرتے ہیں اینار سی کی مخالفت کرتا ہے تو اسے لوگوں کو ایسے ہی لوگ آئیوارڈ دے سکتے ہیں اچھی فکر رکھنے والے تایوارڈ نہیں دیں گے بیک اپ ناظرین ایک اور جو اس وقت ویڈیو آ جائی ہوئی ہے اور وہ ویڈیو ہے دہلی کے جعفر آباد کی جعفر آباد میں شوٹنگ یعنی شوٹ اوٹ کرنے کا یعنی جرائم کا گراف لگتا ہے بڑھتا ہے جا رہا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ دکان داروں میں دو بیک پہ سوار افراد آئے اور جو ہے ایک دکان میں شوٹنگ کر کے نکل گئے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج اس وقت جو ہے بہت زیادہ شیر کی جا رہی ہے یہ بتایا جالا ہے کہ جعفر آباد کا جو ہے جعفر آباد کی تصویر ہے اور ایک دکان میں ان لوگوں نے شوٹنگ کی تھی بہرکر ایک ناظرین اور دو تین ویڈیوز ہیں جو دہلی کے انتخابات کے بعد جو آئی ہوئی ہیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے ایک بیان دیا ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں سے ویڈیو آئی ہے ووٹنگ میں جو خطار میں لگی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز آپ سنیں یہاں آواز کے ساتھ اور مجھے یہاں پر اجازت دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی ووٹ دیکھے آئی ہیں آپ عام کے نام پر کل میں نے ویڈیو بھی ڈالا تھا کس طرح سے گررات سنگی اور بھارتی جنگ کا پارٹی کے سانسد نیتا کیندری منتری الگ الگ علاقوں میں روپیہ باٹنے کا کام کر رہے تھے تو انہوں نے انتیم دن تک کوشش کی چناؤں کو پرابابیت کرنے کی لیکن آج ڈیلی کی جنسہ پورے اتصاہ کے ساتھ چناؤں میں ووٹ ڈال نے نکلی ہے اور اب تو سبرہ منیم سوامی جو بی جے پی کے سانسد ہے انہوں نے بھی مان لیا کہ ڈیلی میں جھالو چلنے سایدہ انگی کام کرنے موسیقی موسیقی